موسیقی کیا ہوتی ہے بے رفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کس دھوکے میں نات رہنا تجھے بل میں بنا دوں گا پتہ نہیں تمہاری وجہ سے اور مجھے کتنا خوار ہونا پڑے گا کبھی تھانا اکچہری تمہیں جیل سے نکلوانے کے لئے میں نے کسی کو نہیں مارا بابا یہ سب اس مرتزم خان کی ساتش ہے مجھے بدنام کر کے جیل میں ڈال کر اس تاری زمینوں پر قبضہ کرنا ساتھا ہے تندہ ہوں ابھی میں سارا علاقہ میرا ہے میرے قبضے میں لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے یہ مرتزم جب بھی تمہارے پیچھے پڑتا ہے تم پہ کوئی نہ کوئی الزام لگاتا ہے وہ سچ کیوں ثابت ہو جاتا ہے پہلے اپنی بیوی کے اقواہ ہونے کا الزام لگایا تم پر تم نے کہا کہ یہ الزام ہے لیکن پھر تمہارے ہی بدوں نے تمہارے خلاف گوائی دی اور پتہ جلا کہ تم نے ہی اس کی بیوی کو اقواہ کیا تھا اب وہ جو وہ جو تین بندوں کا الزام لگایا اس نے تم پر پہلے غلام دے تمہارے بابا میں نے کسی کو نہیں مارا جیسے تیسے میں نے تمہاری بیل کروا دی ہے لیکن اگر مرتزم خان کا لگایا ہوا یہ الزام بھی سچ ثابت ہوا نا تو میں تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے حوالے کروں گا سمجھے تم اس کی دکتی رگ میرے ہاتھ میں ہے اور کچھ بھی ساپت نہیں کر بائے گا میں اس سے اس کاملی نہیں چھوڑوں گا اب اس کام کو جلدے دام تک پہنچانا ہوگا مرتزم 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 مجھے تم سے بات کرنے ہیں کرو یہاں نہیں کمڑے میں چلو امپورٹن بات ہے ابھی مجھے جانا چاہتا آپ ویٹ کریں ملکس بیر کی بے لو مرتزم میری بات سنے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے اور مجھے انکار بھی نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ کیونکہ امپورٹنٹ ہے اور میں نے بادہ کر لیا ہے کیا بات کر رہی ہو بادہ کر چکی امپورٹنٹ بات ہے اس سمجھ میں نہیں آرہا مرتزم بھئی وہ انور بار بار فون کر رہا ہے تمہارے انتظار کر رہا ہے گاؤں جلدی چلے جاؤ جارو ماں صاحب خدا حافظ اللہ کی امان میں دیا کیا بات ہے کیوں آنکھیں کھڑی ہو گئی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے اچھا آخ تو ساس کا خیال آہی گیا تمہیں خیر پوچھو مگر لحاظ سے تمیز کے تحصیب کے دائرے میں رہ کر کیا پوچھنا ہے ہم تو میں ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی شادی دائی جی سے کیسے ہوئی تھی جیسے سب کی شادیاں ہوتی ہیں ہم تو جب ان کا رشتہ آیا تھا تو کیا آپ کی پسند نہ پسند مرضی پوچھی گئی تھی ہاں پوچھی گئی تھی اور مجھے شاہ نواز پسند تھے میری خوشی سے ہوئی یہ شادی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش ہوں گے سب ہی خوش ہوتے ہیں سب نہیں ہوتا ہے میں نہیں تھی نہ میری پسند پوچھی گئی نہ مرضی آپ لوگ نے شادی کروا دی میری خیل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں بڑے فراغ دل ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا دوسروں کے ساتھ بھی وہی ہو آپ نے مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی خیر ہے آپ نے اپنی بیٹی سے بھی اس کی مرضی نہیں پوچھی تم کہنا کے چاہتی ہو ماں بیگم میں چپ ہو گئی تھی مریم بھی چپ ہو جائے گی ہے ابھی چپ ہو جائے گی اس خاندان کی ہر لڑکی چپ ہو جائے گی سب کی مرضی سے شادی کر لے گی ہے اس لیے نہیں کہ ان کے باپ اور بھائی انہیں چپ دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کی مائیں انہیں خاموش کروا دیتی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مریم اس شادی سے خوش نہیں ہے آپ کو سوچنا چاہیے موسیقی 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 ہم مرتصب میری بات سمجھ رہے ہیں ہم مام بیگم موسیقی موسیقی اس کا سنکہ موسیقی 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 چلو میرے ساتھ ماں بیگم چلو بہت زبان چلنے لگی تمہاری چلو میرے ساتھ خریب بات تو سنے میں کیا کہہ رہی ہوں ایک دفعہ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں اپنی بیٹی کی پسند کا خیال نہیں رکھتی اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر رہی ہوں مجھے اپنی بیٹی کا خیال نہیں ہے یہی کہہ رہی تھی نا تم تو میں نے سوچا کیوں نہ میں مریم سے خود بات کرلوں کیوں مریم میں تمہاری ماں ہوں کیا مجھے اپنی مرضی سے تمہاری شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بھولو میں نے بیوگی میں تمہیں پالا ہے اکیلے ہے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے جس چیز پر تم نے انگلی رکھی میں نے وہ تمہیں دل آکے دی تمہارا باپ نہیں تھا میں تمہاری باپ کی جگہ تھی تم پڑھنا چاہتی تھی میں نے خاندان کی مرضی کے خلاف تمہیں جا کر پڑھایا اب وہاں کیا کروں مر جاؤ کیا مجھے لگتا ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے تمہارے باپ کی طرح تاکہ تم اپنی مرضی سے شادی کر سکو نہیں ماں مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ تم تینوں یہاں کھڑی ہو نوریز میں کیا کمی ہو کوئی خامی ہے تو بتاؤ نا میں ابھی رشتہ ختم کر دوں گی ماں بیگم اس میں کوئی خامی نہیں ہے بس مریم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیوں نہیں کرنی کوئی تو وجہ ہوگی انکار کی تو کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے نا اور اگر کسی لڑکی کو کوئی رشتہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے دل میں چور ہے کوئی ایسی وجہ ہے کیا نہیں نہیں ماں میں بس پڑھنا چاہتی ہوں تو یہ مسئلہ تو میں حل کر سکتی ہوں میں ان سے بات کرلوں گی وہ تو میں شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دیں گے میں دستخط کروالوں گی اور کیا مسئلہ ہے بتاؤ اب بولو اور کوئی اتراز باقی ہے تو بتاؤ بتاؤ ماں بیگم آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں صرف مریم کے پسند کے خیال سے کہہ رہی تھی میں مریم کی ماں ہوں اس کی خوشی اور بہتری سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بڑی بھابیوں بڑا پن دکھاؤ اور تم ہیا تم میں بھی کوئی اتراز ہے کچھ بتانا ہے تو بتا دو نہیں نہیں ماں بیگم جیسے آپ کی مرسی موسیقی 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 مرتزم مرتزم اٹھو یہاں کیا کرو مرتزم اٹھو میں تم سے آج کل زیادہ بات چیت کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی لیمٹس بھول جاؤ یہ شیڈ اپ تم ایک انکامپوڈیل پوزیشن پہ لیٹی میں تھی میں نے صرف تمہیں ٹھیک کر کے لٹایا اور اسی میں میرا تمہارے سر کے نیکچے آگیا اور میں میرا سو گیا وہ یہاں ایک سپنیشن چاہیے موسیقی 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 سادہ زرد ہو رہے موسیقی 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 بارن ٹانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے سونی تھی ویسے سونے دیتے ہیں زیادہ کیا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیا بات کرنے تھی ہاں اس سے بہت امپورٹن بات ہے تمہیں میری بات آرام سے بیٹھ کے تسلی سے تحمل سے سننے ہی پڑے گی بیٹھ کے میری بات سنوگے سنے تو ہی پوچھ رہو نا بیٹھو اٹھ سے بیٹھ جو ادھر ساری رات سے بیٹھا بھائی تھا ابھی بیٹھ کے میری بات سن لوگے پلیس ہاں بولو مرچزم باری ہم بہت رو رہے ہیں کیوں مرچزم کہ تم اور ماں بیگم اس کی شادی نوریس سے کروا رہے ہیں مرچزم اس میں رونے والی کیا بات ہے شادی ہو رہی ہے اس کی مرتزمبو ماں شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو پھر کہاں کرنا چاہتی ہے دیکھو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مرتزمبو مرچزم میں ایک دن سے تمہیں یہی بات کہنا چاہتی تھی کہ جو مریم ہے کون آگے کون ہے مرتزمبو ماں بیگم نے بلایا ہے انہوں نے اس کے گھر والے آئے ہیں اپنی صبح صبح کیوں ناشتے پر بلایا ہے بھائی چاہ پہ بہتا بلا سکتی تھی ماں بیگم نے ناشتے پر بلایا ہے مرتزمبو ماں بیگم آج بیٹھو تم دونوں جا کے دیکھو ناشتے پر انتظام ہے میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے کبھی آج تک حیاء اور مریم میں فرق نہیں کیا کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ میری نند کی بیٹی ہے بالکل اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے میں نے اسے بیسے رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں اس دنیا میں کون کب کس سے مل جائے تو قسمت کی بات ہوتی ہے ہاں لیکن اس معاملے میں میں قسمت کو دوش نہیں دوں گی یوں تو جس وقت آپ نے حیاء کے رشتے کو انکار کیا اور مریم کو چن لیا میں بالکل اس بات پر راضی نہیں تھی مگر پھر سارے خاندان کی طرف سے اتنی سفارشوں کے فون آئے کہ میں مجبور ہو گئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے حیاء بھی ہماری اپنی ہی ہے لیکن پھر جب اپنے بچے ضد کریں اور اپنی چاہت ظاہر کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں شکر ہے میری اولاد تو میرے کہنے میں ہیں میری رضا میں راضی رہتی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اگلے مہینے کی پہلے ہفتے میں ہم منگنی رکھ لیتے ہیں ارے آپ نے تو میرے دل کی بات کہ دی آپ کو معلوم ہے آپ کی ہاں سے ہمیں کتنی خوشی ہوئی ہے کیوں مرتصن کیا کہتے ہو ماں صاحب جی صاحب کو ٹھیک لے بھی ہم بھئی ایک بات میں ضرور کہوں گی میری مریم بہت فرما بردار بیٹی ہے اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے میں نہیں چاہتی کہ شادی کی وجہ سے اس کی پڑھائی میں کسی طرح کا کوئی بھی خلل پڑے نہیں نہیں بلکل بھی خلل نہیں ہوگی وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے کیوں بیٹا جی بلکل مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ یہ تو کافی اچھی بات ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہے تو ماں بیگم ناشتے لگ گیا اچھا تم چلو ہم آتے ہیں چھ چلے چلے آج ہی مرچ سب تم کو نظر نہیں آرہا مریم اس شادی سے کچھ نہیں ہے میرم شرمہ رہی ہے شرمہ نہیں رہی ہے پرداشت کر رہی ہے تم لوگوں کا زبردستی کا تھوپاور ڈیسیجن ماں بیگم نے اس سے پوچھا ہے پر اس ہی نے ہاں کی ہے کیوں کر رہی ہے یہ سب اس کو پوچھنا نہیں کہتے اس کو بتانا کہتے وہ خاموش رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ہاں کر دی کیا رب تو کچھ نہیں ہو سکتا بات ہو گئی ہے ام ایسا کیسے کہ سکتے ہو کوئی گنجائش تو نکل سکتی مرتزم کیوں نکال ہو گئی خریزندو اچھا نڑکا ہے وہ اس کا کیا لکھے گا اس سے پسند کرتا ہے میرہ میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا آگے بھی دھو گا پلیز مریم کے معاملے میں بات بولو مریم میں تو تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھاگ چلو میرے ساتھ دیکھو ابھی بھی وقت ہے بعد موابت کرتا ہوں تم سے مریم پلیز بھاگ چلو میرے ساتھ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا آنا یہی رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا جا رہے ہیں پوچھو نا آپ تم اپنی بابی سے مریم ہم دیوٹھے وادے کرنے والی میرہ اب جب ہمیں اس کی ضرورت ہے تو وہ کہاں پر ہے مریم کہاں پر ہے تمہاری بابی مجھے نہیں پتا میرہ اب کیا کریں گی کیسے کریں گی بھائی اس سے بات اور اب بھائی مانے گی بھی کہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا دیکھو پلیز تم پلیز ان باتوں میں باتوں میں باتوں میں اگر تم ان باتوں میں بلج گئی نا تو تو مجھے کوت ہوگی بار میں تو میں پھر میں کیا کروں آپ بتائیں مجھے مریم بھاگ چھو رو میرے ساتھ اناسی اتنا آسان نہیں ہے میں کیسے بھاگوں گی آپ کے ساتھ اور اگر ہم بھاگ بھی گئے تو ہم کہاں رہیں گے مریم بھاگ چھو رو میرے ساتھ چلو چل کرو میرے مان بیٹی میں ان بیمانوں کو میں آنکلنے سے بچ پور کر دوں گی میکر ان چلو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گی ایسا ہی کروں گی ہمیں دیکھتے ہو کیوں بھاگ اس سے مکے سامنے جا کے باتا دو گی کہ مریم اس جانتی سے کچھ نہیں ہے موسیقی باکسو نو میری کیا تو مجھ پہ اتبار کرتی ہو خود سے بھی زیادہ کیا ہی سرنا چاہتا تھا میں مریم تو پھر کہاں جائیں گے کیسے رہیں گے یہ سب تو مجھ پہ چھوڑ دو تم اس میرے ساتھ بھاگنے کی تیاری کرو میں اس پہ بھاگنا نہیں چاہتی یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے ساتھ عزت سے جانا چاہتی ہوں اور اگر میں آپ کے ساتھ بھاگ رہی تم ہمہاں بے گم اور مرتسمن بھائی کو ہمیشہ کیلئے خود دوں کی مریم کیا کیا بچی خانم السن کی بات کو سنیا میں ارے ساتھ میں ہوں کیا بچی کیا بچی کیا بچی کیا بچی کیا بچی مرتسم خان تیری عزت کا جنازہ تمہیں اٹھا کر رہو کچھ باتیں تھیں جو چاہتا تھا کہ آپ سے کنفرم کرنے ہوئی اسی دو منٹ باگ کرنے کی بات ہو ستی جی صاف صاف بات کرو مریم کی شادی نوریز سے کیوں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سن رہا ہوں کیونکہ مریم کسی اور کچھ آتی ہے یہ تو زین و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتے میرے انتظار کر رہی ہیں تینک گوڈ میں نے وقت پر رشتہ بھیج دیا اور نہ تو آپ کی دل کی چاہت ہے آپ کی دل میں ہی رہ جاتی کس نے کہیں آپ سے یہ بات کی اس کا مطلب ہے کہ یہ سچ ہے کس نے کہا آپ سے یہ سچ ایک پریشتہ سفت انسان میں جو آپ کی دل کے حال جانتے ہیں میں بھائی پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ وہ کون ہے ایسی نے مجھے بتایا کہ آپ میرے لئے پیلنگز رکھتی ہیں اور ایسی نے مجھے بتایا کہ میں اپنا رشتہ اس کے ساتھ ختم کر لوں تاکہ آپ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکے تینکیو ہے وہ آپ کو سابرا خالہ بلا رہی اندھا چلتا ہوں لیکن باپس آؤں گا میں سب کے سامنے آپ کو اپنا بنانے کیا موسیقی ہے حیاء تو تم ہو وہ فریشتہ صرف تنسان مجھے ابھی موقع دیر جا آپ کا شکریہ آدھا کرنے کا مریا کیسے کر سکتی ہو تمہیں ساتھ ایسا کیوں کیا میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میرا دلچارہ میں تمہاراں گنات بات کرنے مریم 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 کیا کرنی ہو ہوش میں تو ہو تم ہوش میں تو آگئی ہوں نوری زہوش دل آکے گیا ہے آنکھے کھول کے گیا ہے میری پوچھے اس سے کیا کیا اس نے اب کیا کیا ہے تمہیں ہایا بولو بولتے کیوں نہیں ہوں وہاں پہ تم مجھے چل رہا ہوگا رہا تمہارا آپ کی نہیں چل رہا میں بتاتی ہوں میرہ پاپ کو میں بتاتی ہوں میں یعنی مریم نوری اس سے بچپن سے محبت کرتی ہوں ایسا کہا اس نے نوری اس سے ایسا کیوں کہا تم نے تم کون ہوتیوں مجھ سے پوچھنے والی میں جو بھی ہوتی ہوں جو سوال کری اس کا جواب دو تم نے نوری سے جھوٹ کیوں کہا میں نے اس سے کچھ نہیں کہا نوری اس سے کبھی شادی نہ کرتی مردے دم تک نہ کرتی اس لئے تم نے اسے میرے گلے میں ڈال دیا اس لئے وہ انکار کرتے گا اس سے شادی کے لئے منا گیا تاکہ مجھ سے شادی کریں دیکھو مجھے نہیں پیدا تھا یہ سب سننے کے بعد وہ تم سے شادی کے لئے رازی ہو جائے گا اور پھر جب اس نے رشتہ بھیجا مجھے لگا مرتے سیم اور ماں بیگم کم بھی رازی نہیں ہوگے میرے انکار کے بعد وہ تم حالی کیسے ہاں کرتی ہاں کرتی انہوں نے سب کو چھلٹا پڑ گیا جنتی ہوتا جون بول رہی ہے بی بی کوئی گرز ہوتا نہیں میرا یقین کرو برہا نہیں کر سکتی تمہارا یقین تمہاری فطرت ہی ایسی ہے تمہاری نظر ہوتی ہے دوسروں کی چیز پر دوسروں کے شوہر پر کیونکہ کوئی تمہارا نہیں ہے اب اس سے بھی سارے تعلق ختم جیتے تمہارے بھابہ مرے تھے نا ایکسیڈنٹ میں کاش تم بھی اس دن مر جاتی مریم میرا فائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کس دھوکے میں نہ تو رہنا تجھے پل میں بنا دوں گا